نولج وائس کے معزز دوستو میرا نام ہے اسماعیل اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم دوستو آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے ایک پلم دیکھی ہوگی جس میں دکھایا کیا ہے کہ ایک خیالی سلطنت جس کا نام اٹلانٹس تھا وہ کبھی پوری زمین پر راج کیا کرتی تھی اٹلانٹس کا یا اپسانوی خیال اس پلم میں پہلے بار پیش نہیں کیا گیا اٹلانٹس کے بارے میں انسانی تاریخ میں سب سے پہلے تحریر ہمیں ایک یونانی مفقر اپلانٹون کی ملتی ہے اپلانٹون کو مغرب میں پلانٹو بھی کہا جاتا ہے اپلانٹون کی لکھی ہوئی اس تحریر کے مطابق آج سے ہزاروں سال پہلے زمین پر ایک ایسی سلطنت کی حکومت تھی جو نہ صرف زمین بلکہ سمندروں پر بھی راج کیا کرتی تھی اس سیالی شہر اور سلطنت کا نام پہلی بار اپلانٹون نے ہی اٹلانٹس تجویز کیا تھا اور اسے نام سے اسے شہرت بھی ملی اپلانٹون کی اس تجویز میں یہ ذکر بھی ملتا ہے کہ یہ سلطنت بہت عیاش اور احلاقی طور پر گری ہوئی لوگوں کی تھی جو سائنس میں اس حد تک ترقی کر چکے تھے کہ اپنے آپ کو خدا سمجھنے لگے تھے اپلانٹون کے تحریر ان سے تقریباً ڈائی ہزار سال پہلی کی ہے یعنی یہ تحریر تقریباً تین سو سار قبل مسیح میں لکھی گئی تھی اپنی اس تحریر میں اپلانٹون نے یہ بھی بتایا تھا کہ یہ سلطنت اس قدر ترقی اپتا تھی کہ انہوں نے سمندروں پر بھی پوری طرح قابو پا لیا تھا اپلانٹون کی لکھی ہوئی اس تحریر میں اس بات کا بھی ذکر ملتا ہے کہ یہ قوم اپنی طور پر مصنوعی جزیرے بھی بنا سکتی تھی اور انہوں نے اپنا دار الحکومت جسے اپلانٹون نے اٹلانٹس کا نام دیا تھا اسی بہت عجیب اور غریب انداز میں بنایا تھا اپلانٹون کے مطابق اٹلانٹس شہر کو گول شکل میں بنایا گیا تھا جس کے ارد گرد پانی اور پھر اسے پانی میں گول دیوارے کڑی کی گئی تھی وہ دیوارے اس قدر چوڑی تھی کہ ان پہ عبادی قائم کی گئی تھی ایو اٹلانٹس شہر کے گرد یہ گول دیوارے اور ان کے درمیان پانی کافی دور تک پیلا ہوا تھا یہ بیشمار گول دیوارے اٹلانٹس شہر کے گرد تعمیر کی گئی تھی جن کا مقصد اٹلانٹس شہر کے حفاظت اور سمندر کی توپان سے بچا ہوتا اپلانٹون کے لکھی ہوئی ایک کہانی پچھلے ڈائی ہزار سال سے انسانوں کے لئے تحقیق اور تجسس کا باغذ بنی ہوئی ہے اگر واقعی میں کوئی اتنی ترقی اپتہ تہذیب موجود تھی تو آج ہم اس کا نشان کیوں نہیں ملتا اپلانٹون نے اپنے تحریر میں اس بات کا ذکر بھی کیا ہے کہ یہ پوری کی پوری سلطنت آج سے گیارہ ہزار سال پہلے آنے والے ایک بہت بڑی سونامی میں تباہ و برباد ہو گئی اور یہ سارا کا سارا شہر سمندر میں ڈوب گیا تھا دوست و حالی میں اس سمندر پر تحقیق کرنے والی سائنسدانوں نے ایک ایسی دریابت کی ہے کہ جس سے پوری دنیا میں یہ شور مچ گیا ہے کہ یہ دریابت دراصل اس گمشدہ شہر اٹلانٹس کی ہے شہر کیسے بنا ہوا تھا اور زمین اور سمندر کے اندر ان کے رہائش کیسی ہوا کرتی تھی البتہ پلتون کے لکی ہوئی تحریر کے مطابق اٹلانٹس شہر کی باشندے آدھے انسان تھے اور نعوذ باللہ آدھے خدا تھے ظاہری سی بات ہے کہ یہ تحریر اور تاریخ ایک بدپرست کے لکی ہوئی ہے اور اس نے اس زمانے میں ٹکنولوجی کو خدا ہونے کی تعبیر کر دیا تھا پلتون کے لکی ہوئی تحریر کے مطابق یہ لوگ سمندر کے اندر بھی بلکل ایسے ہی رہ سکتے تھے جیسے عام انسان زمین کے اوپر رہا کرتے ہیں اسے خیال کو میں پلم میں بھی دکھایا گیا ہے جب دوستو جاپان کے ریسرچر یونگونی کے ساحل سے کچھ دور سمندر پر ریسرچ کرنے والے کچھ محققین کو ایک جگہ پر کچھ شک ہوا تو انہوں نے زیر سمندر جائزہ لینے کیلئے ایک اتہہور کو بیجا جزیری کے گود موجود سمندر نہایت توپانی ہے اور وہاں بھی پائے شارک اور ہمر بہت خونہار قسم کے جانور پائے جاتے ہیں ان تمام حطروں کے باوجود ایک بہادر غطہہور نیچے جانے کو تیار ہی ہو گیا جب یہ غطہہور سمندر کی تے میں پہنچا تو اس دیکھ بڑی عجیب اور غریب چیز دیکھی پہلے نظر میں تو اس غطہہور کو لگا کہ شاید یہ سمندر کے اندر کوئی چھوٹا سا پہاڑ ہے لیکن جب وہ غطہہور اس کی نزدیک گیا تو اس نے دیکھا کہ وہاں پر پتروں کے بڑے بڑے سیڑیا بنی ہوئی ہے اور ان سیڑیوں کو دیکھ کر وہ غطہور بہت حیران ہوا اس نے اس پہاڑ کی گرچکر لگایا پہاڑ کی گرچکر لگانے کی دوران اس نے دیکھا کہ پہاڑ کے چاروں طرف ایسی سیڑیا ہے اور اگر ان سیڑیوں سے اوپر جایا جائے تو تقریباً نو منزل امارت کے انچائی کے برابر جا کر وہ سیڑیا ختم ہو جاتی ہے وہ غطہور واپس آیا اور اس نے وہاں موجود مخقین کو جو کچھ دیکھا تھا وہ بتایا تو وہ سب حیران رہ گئے اس واقعانی دنیا بر کے سائنس دانوں کی توجہ کینچ لی اور یوں مزید تخقیق کیلئے جدید ترین آلات اور ٹکنالوجی کا استعمال کیا گیا چونکہ غطہوروں کو نیچے بیجنا خطرے سے حالی نہیں تھا اس لئے مکمل طور پر یہ جانے کیلئے سائنس دانوں نے سمندری ریڈار یعنی سنار کا استعمال کیا سنار ایک ایسا ریڈار ہے جو آواز کے لہروں کے پانی میں کسی چیز سے ٹکر کو آپسی پلٹنے والے لہروں کو محسوس کرتا ہے اور پھر ان کے مدد سے کسی چیز کی تصویر بنائی جاتی ہے دوستو اسی ٹکنالوجی کو آلٹرا ساؤن میں بھی استعمال کیا جاتا ہے سائنس دانوں نے یونگو نے جزیرے کے آس پاس کے سارے علاقے کا سنار بنایا اور پھر فوری اختیار کے ساتھ بڑے بڑے جہازوں میں سنار پٹ کر کے اس پورے علاقے کا نقشہ بنا لیا ناظرین جب ان نقشوں کو ٹیڑی مارڈلز میں کنوٹ کیا گیا تو سائنس دان حیران رہ گئے یہ دراصل ایک بہت بڑا قلعہ نمہ محل تھا جو پہاڑ کی شکل میں تعمیر کیا گیا تھا سنار کی مدد سے اس قلعہ نمہ محل میں بیشمار خوبیہ سرنگو کی بینشاندہی ہوئی یہی نہیں بلکہ مزید گہرائی کے ساتھ جائزہ لینے پر یہ بھی معلوم ہوا کہ ان سیڑیوں پہ تقریباً ایک انسان قد کا آٹھ کے برابر آج کل کے ایک منزل کے برابر انچی جگہ چھوڑی بھی بنی ہوئی ہے یہ اتنے وسیع و غریص تھے کہ وہاں پر نہ صرف درجن و لوگ آرام کر سکتے تھے بلکہ انٹراسر پر چھوٹے چھوٹے مسلز کے شکل بھی بنے تھے یہ سب شواہد اس بات کے جانب اشارہ کر رہے تھے کہ سمندر کے اندر زمین سے اس قدر دور موجود یہ پہاڑ دراصل کوئی پہاڑ نہیں بلکہ ایک وسیع و غریص ماحل ہے جو کسی نہ کسی انسانی تہذیب کا ہی بنا ہوا ہے جب سنار کے ذریعے حاصل ہونے والے تری ڈیلز مارڈلز پہ سائنس دانوں کو پورا یقین ہو گیا کہ نیچے موجود یہ قدیم اثار دراصل کسی انسانی تہذیب کا ہی ہے تو انہوں نے اب پروپیشنل غطہوروں کے ایک پورے ٹیم کو نیچے کٹے کی گئی اور وہاں سے مختلف سنار کے ذریعے معلوم ہونے والے خوبیہ سرنگوں کے اندر بھی پورے انتظامات کے ساتھ غطہور بیجے گئے اور انہوں نے اندر سے کافی چیزیں کٹی کی وہاں سے ملنے والے شواہد کے جب کاربن ڈیٹنگ کی گئی یعنی ان کی عمر معلوم کی گئی تو پتا چلا کہ ان میں استعمال ہونے والے اشیاء تقریباً دس سے پندرہ ہزار سال پرانے ہیں اس تحقیق پر پوری دنیا میں شور مچ گیا اور آج بھی اس اثار قدیمہ کو جاپان کا اٹلانٹس بھی کہا جاتا ہے سائنس دان یہ دیکھ کر اور بھی حیران ہو گئے کہ کوئی تہذیب آج سے ہزاروں سال پہلے اتنے ترقیاب تک کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ سمندر کے اندر ایک پہاڑ جیسا مضبوط اور خوبصورت محل کو بنائے اس سے بھی حیران کن چیز یہ تھی کہ یہ پہاڑ مصر کے احرام جیسا ہی تھا پرک صرف یہ تا کہ یہ پہاڑ بشمار کمروں پر مشتملتا اور یہ کسی محل جیسا ہی لگتا تھا ناظرین یہ سب آثار اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ سب چیزیں کسی ترقیاب تہذیب کا ہی بنی ہوئی ہے آج کی ویڈیو یہی تک ہے امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے اللہ حافظ موسیقی